سپریم کورٹ میں ظلم کا شکار ہونے والی طیبہ تشدد از کنوٹس کیس کی سمات ملزمانت کے اثر و رسول کی وجہ سے انصاف کی فراہمی ممکن نہیں دباؤ کی وجہ سے بچی کے والدین کاراوائی سے گریزہ ہیں کیس کسی دوسرے صوبے منتقل کیا جائے آسمان جہانگیر کے درائے چیس جسٹس نے ریمارک سیئے از کنوٹس لیا ہے تو کیس کو منتقی انجام تک پہنچ جائیں گے کوئی سرکاری ملازم ہو یا نہ ہو مسلمان ہونے کے ناتے ایسا بواد کوئی برداشت نہیں کر سکتا معاملہ بہت حساس ہے جلد حل کیا جائے سوشل میڈیا پر مقدس ہستیوں کے مبینہ گستاخی کرنے والوں کے نام ای سیئل میں ڈالے جائیں جسٹس شوکت عزیز کے کیس کی سمات کے دوران ریمارکس سندھائی کورٹ نے سانیہ بلدیا فیکٹری کیس کو جیل منتقل کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا آئندہ سامات کراچی کی جیل میں عدالت نمبر سات میں ہوگی رحمان بھولا اور دیگر ملزموں کو ٹرائل کے دوران جیل کی عدالت میں پیش کیا جائے گا پاک افغان سرحت کھلنے کا آج آخری روز خواتین بچوں اور بڑھوں سمیت سینکلوں افراد کا سرحت پر رشت نیٹو سپلائی افغان فرانزٹ ٹریڈ سمیت تجارتی سرگرمیاں بددستور موقل پاسپورٹ اور بیزا نہ رکھنے بعدوں کو آنے جانے کی اجازت نہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خواتین کا عالمی دن کسی بھی باشر میں خواتین اہم کے در ادا کرتی ہیں پاکستان عورت پاکستانی عورت کہیں حق سے محروم ہے تو کہیں اپنے کام میں آسدان کی بلندیوں کو چھوٹی نظر آتی ہے اکثر خواتین کو اس دن کے اہمیت کا علم ہی نہیں پاکستانی خواتین کسی سے کم نہیں حمد حوصلہ محنت اور لگن پاکستانی خواتین کی پہچان اپنے شعبوں میں بہترین خدمات سر انجام دینے والی خواتین بنی نائنٹی جون نیوز کی مہمار سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول کریں گے نئے ملحق کہتے ہیں الیکشن کمیشن جو ڈیشل کمیشن کی جانب سے نشاندہی کی گئی کوتہیوں کو دور نہیں کر رہا چیف الیکشن کمیشنر کی رخصت کے باعث عمران خان اور جہانگیر ترین کی کیس پر کاراوائی مؤخر سماس پانچ اپرل تک ملتبی پشاور میں ام دشمن اناثر کے خلاف پولیس کے ایکشن سپیشل پولیس یونٹ ملکن بیجن نے تہشدگر سرانلا کو گرفتار کر لیا ملزم کو دیر میدان لال قلعہ سے گرفتار کیا گیا ملزم نے دوہزار پندرہ میں سیٹیڈی اہلکاروں پر قاتلانہ حملہ کیا اسلامی نظریاتی کانسل کو جھائی ماہ سے نئے چیئرمین کا انتظار خواتین اور بچوں کے حقوق سے متعلق مل اور کئی عالمی معاہدوں پر نظر سانی کا معاملہ تاخیر میں پڑ گیا حکومت نے نئے چیئرمین کے لیے جے یو آئی سے رابطیں شروع کر دی دورہ ویسٹ انڈیز کی تربیتی کیمپ کے لیے تیز کھلاڑوں کے ناموں پر مشاورت مکمل احمد شہزاد اور کامران اتمل کے نام بھی شامل دس روزہ کیمپ بارہ ہمیت سے لاہور میں شروع ہوگا قامی ٹیم بائیس اور تئیس مارچ کی درمیانی رات براست دبائی ویسٹ انڈیز جائے گی پشاور ظلمی کے قبطان دیرن سیمی نے سر مڑوانے کا وعدہ پورا کر دکھایا دیرن سیمی کہتے ہیں اب پشاور ظلمی اور جعوید آفریدی کی باری ہے ویسٹ انڈیز کوکٹر نے ٹنڈ کروا کر دیگر ساتھیوں کو مشکل میں ڈال دیا راول پنڈی میں تین قتل کے بعد خودکشی کرنے والے نوزوان سمیت مکتولین کی میتیں آبائی گاؤں میں روانان و شہرہ میں تدفین ہو گئی زشان نے پیسے نہ ملنے پر والد بھابی اور بھتیجی کی جان لینے کے بعد خودکشی کر لی تھی افغاندار حکومت قابل میں دہشت گردوں کا ملیٹری اسپتال پر حملہ دو افراد حلاق ساتھ سے زائد زخمے ہوئے افغان وزارت دفاع کے مطابق دہشت گردوں اور سیکیریٹی فورسز کے درمیان فارنگ کا تبادلات جاری ہے امریکی خفیہ ایجنسی کس طرح لوگوں کی ذاتی معلومات چوری کرتی ہے ویکی لیکس نے سی آئی اے سے متعلق چونکا دینے والے انکشافات کی نئے کس جاری کرتی سی آئی اے اہلکاروں نے ٹی وی لیگ کر کے جاسوسی کی جانرل ٹرم کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ٹرم کا اچھے مسلم ملکوں پر سفری پابندیوں کا نیا حکم نامہ بھی عدالت میں چیلنج امریکی ریاست ہوائی کے نئے ایجزیکٹیف آجر کے خلاف حکم امتناہ ملنے کا انکار کوئیٹا کے شہری کا نوکھا کارنامہ سائیکل کو موٹر لگا کر موٹر سائیکل بنا دی عبدالغفار نے انپڑھ ہونے کے باوجود شہکار تیار کر لیا سڑک پر روان دوانوں کی موٹر سائیکل شہریوں کی توجہوں کا مرکت اور نیو یورک کے مادام پساب میوزیم میں فلم کنگ کانگ اور ہیرو ٹوم ہنڈلسن کے مومی مجسمے نظم کنگ کانگ کے دیو قامت مومی مجسمے کو اریجنل دکھانے کے لیے آواز بھی پھری گئی اقیقی کنگ کانگ کی طرح اپنی آنکھیں بیچ پکتا ہے